بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ڈرکٹر سیری 3 مارچ میں جو حق پہ رہا جائے پاکستان میڈیکل کمیشن کے نئے ممبر نامینیٹ کر دئیے گئے ممبرز نے اپنا کام سنبھال دیا ممبر نامینیٹس کرنے سے پہلے وزارت نے جو اچھا کام کیا کہ عدالتی کاروائیوں سے بجنے کے لیے ہم نے تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کی سرچ کمیٹی بنائی گئی اپوارات میں اشتیار دیا گئے پراپر انٹریو ہوئے وزیرین صحاب انٹریو میں شامل رہے اور چند مقصود لوگ جس میں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کے تین صاحب کا ممبرز بھی ہیں یہ شاید چار ہوں تو انہوں نے اپنے حضوں کا چارج لے لیا صدر اور نائب صدر کا انتخاب ہو گیا صدر نشاہد شیخ صاحب پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کے ممبر رہے سندھ حکومت میں عالی حضوں پر فائز رہے اور ان کا انتخابی تجربہ ہے ان ساروں کو کانسل کے سیشن کے بعد ان کے صدر اور نائب صدر سیلیکٹ ہونے کے بعد وزیر صاحب نے ایک نیوز کانفرنس کی اور اس میں کانسل کے چیدہ چیدہ فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو بریف کیا جو ان کے امپارٹنٹ فیصلے ہیں میں ان کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میرا ایک ابجیکشن ہے کہ وزیر صاحب اپنے سیلیکٹڈ لوگوں کی نامینیشن ضرور بتاتے ان کے الیکشن کے پروسس ضرور بتاتے اپنی کاروائی ضرور بتاتے لیکن جو چیدہ چیدہ فیصلے انہوں نے بتائیں ہیں جو کہ وہ خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ کانسل آٹانومس ہے اور اپنے فیصلے خود کرتی ہے تو یہ نیوز کانفرنس جو فیصلوں کے بارے میں ہیں یہ نشاد شیخ صاحب کو جو صدر مونتخب ہوئے ہیں ان کو خود کرنی چاہیے جو سب سے پہلے کیونکہ یہ خود مختاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں بزارت کا دخل نہیں ہونا چاہیے اور امید کافی ہے کہ آگے بھی جو پاکسان میڈیکل انڈینٹل کانسل کا بیل بینڈنگ ہے اس میں بھی کانسل کی خود مختاری کا خیال رکھا جائے گا جو چیدہ چیدہ فیصلے ہیں اس میں منیسٹر صاحب نے مختصر ضرور بیان کیا لیکن میں بھی بھی کہوں گا کہ نشاد شیخ صاحب کو ایک اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور ان سارے فیصلوں کی ڈیٹیلز اور اس کے دورس نتائج کے بارے میں میڈیا کو بریس کرنا چاہیے تاکہ یہ انفرمیشن میکسیم لوگوں تک پہنچے کیونکہ اس میں دورس نتائج کے حامل بہت سارے فیصلے ہیں ان فیصلوں میں سے سب سے امپارٹنٹ فیصلہ جو بچوں کی ڈیماند تھی جو حکومتوں کی ڈیماند تھی وہ امڈی کیٹ کے بارے میں تھا امڈی کیٹ کی حصیت تو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن دو صوبائی حکومتوں نے بقیتہ درخواست کی تھی وزارتِ صحت نے پاکستان میڈیکل کمیشن کی ارواب افیار کو کہا تھا کہ ملک میں سیلاب کے حالات دیکھتے ہوئے اس کو پوسپون کرنے لیکن ان کو پتہ نہیں کس بات کا زوم تھا کہ انہوں نے دو ہفتوں کی صرف ری شیڈولنگ کی اور اس کو تاہب میں ثانی نظر ثانی کرنے سے اجتناب کیا تو سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ مجودہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم بی کیٹ کو تاہب میں ثانی پوسپون کر دیا سلاب کی صورت مدد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری تھا وجہ صاف ظاہر ہے کہ بہت سارا دیاتی علاقہ ہے جہاں کہ طلبہ کے گھر پانی میں تباہ ہو گئے ہیں ان کی ریہبلیٹیشن میں کافی وقت لگے گا صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جا کے نہیں پڑھ سکیں گے جس کی وجہ سے وہ تیاری نہیں کر سکیں گے تو وہ شہر میں کہیں ری لوکیٹ ہوں گے پھر ان کو تیاری کا موقع ملے گا کیا ان کے پاس مومنٹ کرنے سے پہلے انہیں اپنا سامان اٹھا سکے اپنے نورس اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سکے یہ بھی ایک بہت مشکل مغلہ تھا ان لوگوں کی تکلیف کا ان کو احساس قرآن کمیشن کو نہیں تھا اور نئے کمیشن کے اس احساس کی وجہ سے ان کو بہت سارے لوگ دعائیں دیں گے دوسری اچھی بات جو ایم بی کہتی ہے کہ وہ نئے کینڈیڈیٹ کے انرولمنٹ کی ڈیٹ ایکسٹنڈ کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ پریس لیز کافی نہیں ہے اور صدر صاحب کو ایک اور بھرپوٹ نیوز کانفرنس کرنی چاہیے اور اس بات کو اکبارات میں اشتہارات کی شورت میں بھی شکل اکبارات میں اشتہارات کی شکل میں بھی شائع کرنا چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں کو یہ انفرمیشن ہو چکے کہ ایمڈی کیٹ کے بارے میں آپ نے کون کون سے ایمپارٹنٹ حیصلے کیا ہے اس ایمڈی کیٹ کے بارے میں تیسری جو ایمپارٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جس بات پہ سندھ حکومت نے اپنی میڈیکل کانسل بنانے کا پروسس شروع کر دیا تھا اور بائید نہیں تھا کہ وہ اپنی کانسل بنا لیتے وہ یہ تھا کہ اس کی پاس پرسنٹ ایج سکتی فائی سے سکتی فائی پرسنٹ تک ریڈیوز کر دی گئی اس سے والدین اور بچوں کی بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے اور اس سے ان کو دعائیں بھی ملیں چوتھی بات جس پہ کسی نمائندہ نے وزیر صاحب سے پوچھا بھی تھا کہ ان کی فیسوں کے بارے میں کیا ہوگا یہ بہت آسان کام ہے جن جن یونیورسٹیوں کے سوکوں کے لوگ مختلف سوکوں میں جا کے امتحان دینا چاہتے ہیں بہت آسان ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس کافی وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا امتحان لے لیں اور ان کے بعد جتنے ایکسٹنسوں ہیں ان کو ریمبرس کر دیا جائیں اور اس لیمبرس میں انہوں نے بہت زیادہ فیلس لی تھی پاکستان میڈیکل کمیشن میں تو کافی سارے پیسے بچیں گے اور جس طرح حج کے لوگوں کو عقوبت نے پیسے واپس کر کے نیکنامی کمائی ہے یہ بھی ایک نیکنامی کمائی جا سکتی ہے اور نشاد شیخ صاحب کو اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے ان لی کے مسئلے پر ڈسکیشن میں تھوڑی سی پہلے بھی کر چکا ہوں اس کے بارے میں میرا اپنا نکتہ نظر ہے جو میں پہلے بی لار میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں وزیر صاحب نے جو پانسل نے فیصلہ کیا ہیں وہ اس ایمبر سے باہر نکل جائیں گے یہ طویل ہو جائے گا بی لار اس کو اگلے بی لار تک پوسپون کرتے ہیں جو تیسری سب سے اچھی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرانے ایمپلائیز کو جن کو والینٹریلی گولڈن ہینڈشیک کی بجائے کمپلسری گولڈن ہینڈشیک دے کر ریٹائر کر دیا گیا تھا ان کو بحال کر دیا گیا اجربات کا کوئی شارٹکٹ نہیں ہوتا یہ پرانے ایمپلائیز روس ریکولیشنز کو فالو کرتے تھے اور کمیشن کے ارباب افیار کو بتاتے تھے کیونکہ وہ اپنے سابقہ سیکٹریز کو عدالتوں میں لکے کھاتے اور دو کو جیل جاتے دیکھ چکے تھے تو وہ ان کو اپنے راہ کا رورہ سمجھتے تھے تو اس لیے انہوں نے ان کو کمپلسری گولڈن ہینڈشیک دے کر فارغ کر دیا کہ یہ گولڈ ریگولیشن بتاتے ہیں جن کو ماننا یا جن پر عمل کرنا شاید پرانے کمیشن کے ارباب افیار ارباب افیار کیا ہے ون من شور تھا بیرسٹر علی رضا صاحب کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے بہت سارے ایسے ایمپلائیز جو انہوں نے خود برتی کیے تھے اور جب وہ روز ریگولیشن کے تحت چلنا چاہتے تھے تو انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیا تھا اگرچہ نیب کے ادارے کے حکومت نے پرکار دی ہیں لیکن اتنے گھپلے اور اتنا اکمواد ضرور مل جائے گا کہ اگر ایف آئی ای انکوائری کرے تو پرانے کئی لوگ جیل جہلے جائیں گے اگلے وی لاکھ تک اجازت دیتی ہے باقی ڈیٹیل اگلے وی لاکھ میں کریں گے اللہ حافظ